اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ سے نید ہیں آپ سب حریصے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تویز آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ہر ایک کی پسندیدہ گاجر کی برفی گاجر کا حلوہ تو آپ ہر سال ہی بناتے ہوں گے بار بار بناتے ہوں گے آپ کھایا بھی بہت ہوگا آج میں بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کی برفی آپ کو بنانے سے کھا رہی ہوں جو کہ یہ ہمیں بہت ہی سستی پڑے گی اور کھانے میں بھی بہت مزیدار ہوگی تو چلتے شروع کرتے ہیں گاجر کی برفی یہ سب چیزیں تو سال سال ڈسکشن ہوتی رہیں گی تو چلتے ہیں میں نے ایک کلو گاجر لی اس کو اچھی طرح پہلے میں نے دو کے واش کر لیا اور قدو کش بھی کر لیا دوبارہ پھر اس کو دو تین بار پانی ڈال کے اس کو دو لیا اور اب میں نے اس کو ایک چھنی میں ڈال کے پانی بھی اس کو ہشک کر لیا اب اس کو میں نے کڑائی پر ڈال کے چھولے پر رکھ دیا اور ایک کپ پانی چینی میں نے ڈال دی یعنی ایک کپاو اس میں میں نے چینی ڈال دی وہ اسی چینی نے پانی چھوڑنا ہے تو یہ گاجر نے گل جانا ہے اچھی طرح تو آج آنچ ہمیشہ میڈیم ہی رکھیں گا تو گاجر ہماری بلکل گل گئی ہے میں ڈالتے ہیں ایک چمچ گی کا آئیل نہیں یوز کرنا گی اس میں ڈالنا اور آدھا چمچ اس میں سبز لاچکا پوٹر ڈال دیا اب اسی میں اس کو اچھی طرح بھونتے ہیں اب گاجہ ہماری اچھی طرح بھونی گی اب اس کو ایک پلیٹ میں ڈالتے ہیں اور اسی کی کڑائی میں ڈالتے ہیں اور گاجر کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور اسی کی کڑائی میں ڈالتے ہیں دو لیٹر دودھ فل کریم فرش دودھ آئیل اب دودھ کو ابالا آگیا اب اس میں ایک چمچ سوجی کا ڈال دیتے ہیں اور اس کو اچھی طرح ہلاتے ہیں اور آنچ کو بند کر کے ہلکی سی نیم گرم دودھ رہ جائے تو اس میں سرکہ ملا پانی ڈال دیں گے تو یہ دیکھو چیز ہماری کتنی اچھی سیڈ پر آگیا ساری بہت اچھی طرح ہماری یہ چیز باہر آگئی ہے اور پانی الگ ہو گیا اور چیز الگ ہو گئی ہے اس کو آساس ہلانا زیادہ زور زور سے چمچ نہیں ہلانا پانی ڈالتے جائیں اور ہلکا ہلکا سا اس کو ہلاتے جائیں تو اب چلتے ہیں اس کو ایک میں نے جرگلیا اس کے اوپر ایک میں نے چھنی رکھی اور یہ سارا دودھ جو میں نے پھٹایا اس کو میں نے ڈال دیا چھنی میں اور یہ دیکھو پانی بلکا ساف ہے نیچے اب اس کو ذرا تھوڑی دیر رکھتے ہیں یہ پانی بغیرہ جو بھی ہے نکل جائے اور اسی پھر دوبارہ اسی کڑائی میں ڈال کے اس میں چار چمچ چینی کے ڈال لیں گے اور اسی جو چینی پانی چھوڑے گی اس میں یہ چیزیں وہ فرائی کر لیں گے اس چیز کو پانچ چھے منٹ لازمی بھون لیں اب چیزیں ہماری اچھی طرح یہ میں بھون آگے اب اس میں ایک چمچ گی کا ڈال دیتے ہیں اس گی میں اس کو بھونتے ہیں دو تین منٹی سے گی ڈال کے اس کو بھوننا ہے اس سے زیادہ نہیں بھوننا تو اب یہ کھویا ہمارا اچھی طرح اس کو بھون لیا جو گاجریں ٹھنڈی رکھنی کے لیے رکھی ہوئی تھی وہ ڈال دیتے ہیں ساری کٹھی نہیں ڈالنی دو تین دفعہ کر کے نے اس میں تھوڑی تھوڑ کر کے ڈالنی ہے اور اس کو مکس کرتے جانا ہے اسی طرح میں یہ ساری گاجری اس میں ڈال دی اور مکس کر رہی ہوں یہ دیکھو اچھی طرح مکس ہو رہی ہے ہلوہ ہمارا اچھی طرح تیار ہو گیا ہے اب نیچے سے آگ بند کرتے ہیں اور لیتے ہیں ایک ٹری اس کو دیسگی سے گریز کیا میں نے اور اوپر میں ڈرائی فروٹ لگا دی اور جو ہلوہ میں نے بنایا ہے وہ اس میں ٹری میں میں نے سارا ڈال دی تو جتنی دیر میں ٹری میں سیٹ کر رہی ہوں آپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ہاں ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں شکریہ تو میں نے یہ گاجر کا ہلوہ ڈال کے دو گرنڈے کے لیے اس کو ٹنڈہ ہونے کے لیے رکھ دیئے تھا اب یہ دیکھو بلکل سیٹ ہو گیا اس کو الٹا کے تو میں نے سارا ہلوان اس کو باہر نکال دیا یہ دیکھو کتنا پیارا جمع ہوا ہے ہاں جی تھنڈا ہو گیا ہے اب اس کو نشان تو پہلے ہی لگے ہوئے ہیں وہ میں نے پہلے لگا دیئے تھے یعنی کہ بعد میں لگانا طرح مشکل ہو جاتا ہے نا اب میں اسی نشان کے اوپر ایک دفعہ پھر ٹرائی کر رہی ہوں ٹکریہ ہاں جی اس کو نشان پہلے لگے ہوئے اب اس کو دوبارہ اسی جگہ پہ کٹ کٹ دیا میں نے اور اسی طرح یہ میں نے اس کی ٹکریہ بنا لے آپ چاہے جو بھی اس کو شیف دیں پیسے میں نے اس کو ٹکریہ کی شیف میں کٹا ہے تو ہاں جی کیسی لگی یہ میری برفی اگر اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور ہاں کمینڈ میں مجھے بتائیں کہ کیسی لگی میری برفی یہ آپ کو اچھی رسپی اگر ہاں جی کھائیں پیئے موجود ہیں تو ہمیں یاد رکھیں گا اللہ حافظ اس مجھے جو اسم